اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے ہمارے بھائی اسرائیلی سامان کا بائیکارٹ کر رہے ہیں اسرائیلی پروڈیکٹ کا بائیکارٹ کر رہے ہیں تو چنانچہ بعد کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے بعد ہمارے بھائیوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس طرح سامان کا بائیکارٹ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ایمانی تقاضہ تو ہے ایمانی غیرت بھی تو دل کے اندر بیدار ہونی چاہیے ہمارا ضمیر بھی تو جاگنا چاہیے کہ جس نے ہر اعتبار سے ہمارے بھائیوں پر ظلم و شتم کر رکھا ہے پانی کی سطح سے لو اوپر کی سطح سے لو زمینی طرف سے لو چاروں طرف سے حملہ آور ہے اور جنہوں نے فلسطین کو بلکل تنگ کر دیا اس کی زمین کو تنگ کر دی اور کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا گیا اگر باہر ملکوں سے بھی جو ہے اس کے لئے کوئی سامان لانے کی یا بھیجنے کی کوشش کرتا ہے وہاں تک کے راستے بند کر رکھے ہیں اور چنانچہ ہسپیٹل ہو ایمبولنس ہو ہر چیز پر حملہ کر رکھا ہے اور چھوٹے چھوٹے نونیحال بچے اور شیرخار بچے شیرخار بچوں کے جنازے جو ہے والی جینوں کے سرو پر والی جینوں کے کندوں پر ہیں تو میرے عزیزوں ہمارا ایمانی تقاظہ اور غیرت اور احساس ہونا چاہیے دل کے اندر کہ ہم اسرائیلی سامان کا بائی کورٹ کریں اور مکمل بائی کورٹ کریں ہم اپنے ملک کی چیزوں کو استعمال کریں ہمارے ملک میں جو چیزیں بنتی ہیں چاہے وہ کھانے کی ہوں پینے کی ہوں سابون ہوں کول گیٹ ہوں ہمارے ملکیں ہیں اس سے ہمارا ملک مضبوط ہوگا ہمارے ملک کی معلشت بھی مضبوط ہوگی اس سے بلکل فائدہ ہوگا اور ایمانی تقاظہ بھی ہے ایمانی غیرت بھی ہے احساس بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے تو ہم اپنے ذہنوں میں یہ شیطانی سوالات بلکل نہ لائے کہ ہمارے بائی کورٹ کرنے سے کیا فائدہ اگر کسی کمپنی کا کلی اعتبار سے بائی کورٹ کیا جاتا ہے تو وہ گھٹنوں کے بل آ جاتی ہے وہ گھٹنوں پر آ جاتی ہے اور ہمارے ایک روپے سے اگر ذہن میں ہی سوال آتا ہے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کا تو بڑا جال ہے بڑا سسٹم ہے اور بڑا کاروبار ہے اور اس نے اس طریقے سے جال فیلا رکھا ہے کہ ہر چیز اس کی ہے تو میرے عزیزوں تمام چیزیں بھی اس کی ہیں پھر بھی ہم ان چیزوں کو نہ خریدے ہم اپنے ملک کی چیزوں کو خریدے ہم اپنے ملک کا سامان استعمال کرے ہم اپنے ملک کو مضبوط کرے اب ہم پہچانے کیس طرح کہ اسرائیلی سامان ہیں ہم پہچانے کیس طرح کہ اسرائیل کا یہ سامان ہے تو اس کا ایک بارکوڈ ہوتا ایک پاسورڈ ایک کوڈ وڈ ہوتا ہے ایک پاسورڈ ہوتا ہے تین پاسورڈ ہیں آپ اس پاسورڈ کے ذریعے سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ اسرائیلی سامان ہے مکمل بائیکارٹ کرے ہم جب سب ملکر بائیکارٹ کریں گے تو ضرور اس پر فرق پڑے گا اور فرق نہ بھی پڑو ایمانی تقاضہ ہے ایمانی غیرت اور احساس دل کے اندر ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے کہ ایک طرف ہم اسرائیلی ہر چیز میں مست تھے اسرائیلی سامان میں مست تھے ہماری زبان پر نہ اسرائیل کی کوئی برائی تھی نہ ہمارے دل کے اندر کوئی اسرائیل کے متعلق برائی تھی نہ اس کے سامان کے متعلق کوئی برائی تھی اور ایک طرف ہمارے ہمارے مسلمان بھائی ایک کلمے کو ماننے والے ایک نبی کو ماننے والے ایک قرآن کریم کو ماننے والے ایک اللہ کو ماننے والے ہمارے بھائی المسلم و اخو المسلم کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے چاہے وہ کسی خطے کا بھی رہنے والا ہے بھرے عزیزو ان کے جنازوں پر جنازے اٹھ رہے تھے تو چنانچہ یہ تقاضہ بنتا ہے آپ کے ذہن میں اس سوال نہیں آنا چاہیے بلکہ یہ بات دل کے اندر بٹھالے کہ ہم بائی کارٹ کریں گے ہم اسرائیلی کوئی بھی سامان استعمال نہیں کریں گے ہمیں کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے ہم اپنے وطن عزیز کا سامان استعمال کریں ہم اپنے ملک کا سامان استعمال کریں گے جن چیزوں تک ہماری رسائی ہے جہاں تک ہم جانتے ہیں جہاں تک ہم کر سکتے ہیں وہاں تک ہم اسرائیلی سامان کا بائی کارٹ کریں اب میں بتا رہا تھا کہ اس کا کوڑ کیا ہے کس طرح آپ پہچانے میں سکرین پر بھی جو ہے اس کا فوٹو دوں گا تو آپ اس کے ذریعے سے بھی پہچان سکتے ہیں اس کا کوڑ ہے اگر آپ لکھنا چاہے تو لکھ بھی سکتے ہیں تین کوڑ ہیں اس کے تو تینوں کوڑوں میں سے کوئی سا بھی کسی بھی پروڈیکٹ پر کسی بھی سامان پر لکھا ہوتا ہے ایک پہلا ہے سیون 729 یعنی 729 یعنی 729 یا تو یہ لکھا ہوگا کسی سامان پر یا پھر اسی طریقے سے 849 یعنی 841 یا یہ لکھا ہوگا دو گا ہوگا اور تیسرا میں آپ کو بتا دوں 870 یعنی 871 871 یا تو یہ لکھا ہوگا تو تین کوڑ میں نے آپ کو بتائے پہلا کونسا 729 یا تو یہ لکھا ہو سکتا ہے یا 841 یہ لکھا ہو سکتا ہے یا 871 یہ لکھا ہو سکتا ہے ان تینوں میں سے کوئی سا بھی کوڑ اس سامان پر لکھا ہو سکتا ہے آپ اس کو لکھ لیں ذہن میں بٹھا کہ جس سامان پر بھی یہ کوڑ تینوں میں سے کوئی بھی لکھا ہوا ہے ہم اس سامان کو نہیں خریدیں گے ہم اس سامان کو استعمال نہیں کریں گے ہم اپنے ملک کا ہم اپنے وطن عزیز کا سامان استعمال کریں گے کھانے کی تیزے پہننے کی تیزے یا کسی بھی طرح کا سامان ہم استعمال کرتے ہیں ہم اپنے ملک کا استعمال کریں گے اسرائیل وہ شیطان کے ناجائز اولاد کا سامان ہم بالکل استعمال نہیں کریں گے ہم جب اس کے سامان کا بائیکارٹ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی اور یہ ایمانی تقاضی بھی ہے ایمانی غیرت بھی ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہمارے بائیکارٹ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا جو ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ایک چڑیا اپنے چونچ میں پانی لاتی ہے بھر کر تو چڑیا کی چونچ میں کتنا پانی آسکتا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چڑیا کی چونچ میں کتنا پانی آسکتا ہے تو چنانچہ چڑیا سے معلوم کیا گیا کہ اے چڑیا تیری چونچ میں کتنا پانی آسکتا ہے یہ تو بڑی آگ ہے بہت بڑا انتظام انہوں نے آگ کا کر رکھا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے لیکن آپ کے اس پانی سے تو کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے آپ صبح سے لے کر شام تک بھی اگر چونچ میں پانی بھر کر لاتی رہو کی تب بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے تو چنانچہ چڑیا نے کیا جواب دیا کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی پکاریں گے ان لوگوں کو آواز دیں گے ان لوگوں کو کہ کون کون ہیں وہ شخص جنہوں نے میرے خلیل کی مدد کی تھی جنہوں نے میرے خلیل اللہ کی مدد کی تھی جنہوں نے اس طاقت کے متعلق مدد کی تھی جتنا اس کا وجود تھا اور جتنی یہ کر سکتی تھی چونچ میں پانی بھر کے لائی تو بیرے عزیزوں ہم اپنے ذہن میں یہ بات نہ لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ برائی کے خلاف جتنی آپ کی حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق آپ کو ڈٹنا چاہیے آپ کو اس کے مقابلے میں آنا چاہیے تو عزیزوں ایمانی غیرت ایمانی تقاضا کہ جہاں تک ہو سکے ہم اسرائیلی سامان کو اس سے عمال نہ کریں اور میں نے آپ کو کوڈ بتا دیا کہ یہ تین کوڈ ہیں ان تین کوڈوں کے ذریعے سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ اسرائیلی سامان ہے اب ہماری اس کلپ کو شیئر کیجئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کی